دنگل ٹی بی سیریل تو سے نینا ملائے گے ان دنے آرڈینس کو کافی پسنا رہا ہے شو کی کہانی اور کردار آرڈینس کو اپنی اور کھیچنے میں کافی حد تک کامیاب رہا ویل ایشو سے جوری آلریڈی ایک فیڈیو ہم نے اپلوڈ کیا تھا جس میں ہم نے ایشو کی سٹارکاست کی ریل لائی پاتنہ کی بارے میں دسکس کیا تھا ایسے میں آج ہم اس فیڈیو میں آپ کو ایشو کی لید سٹارکاستیں جورے ان شوز کے بارے میں بتائیں گے جس شو سے ان لوگوں نے تیلیویشن پر دیبیل کیا تھا تو اگر آپ تو سے نینا ملائے کے سیریل کی فین ہے تو فیڈیو کو این تک ضرور دیکھیں اور جیہا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پرتک چودھری سے ویل پرتک چودھری تو سے نینا ملائے کے شو میں فیلال سنجیب چندل نام کے کردار میں نظر آ رہے ہیں اس شو میں پرتک چودھری تھوڑی انٹرو بورٹ نجاز کے ہے لیکن پھر بھی ان کا کم بولنا این اپنی بھائی اور بھاوی کو سپورٹ کرنے کا انداز لوگوں کو کافی پسن آ رہا ہے اس لیے تو پرتک چودھری کے کردار آڈینس کی فیبریت بنا ہوا ہے پرتک چودھری نے فالے ہی ایکٹنگ کریئر دیجٹل پلیٹفارم سے کیا ہو لیکن پرتک چودھری نے تیلیویشن پر اپنی کریئر کے شربات دو ہزار انیس میں این تی بی کی پورانک تی بی شو پرم اپتار شریف کشنس سے کیا تھا جس میں وہ ارجن کی کردار میں نظر آئے تھے دوسرا نام ہے سمرن کور ویل سمرن کور فیلال پرتک چودھری کی آفوزیت نظر آ رہی ہے شو میں سمرن کور ہنسلی نام کی نئے کریب کردار نبھا رہی ہے جو کہ اس شو کی سیکنڈ فیمیل لیڈ ایکٹرس ہے ویل سمرن کور کی کردار کو لے کر آئے دن فینس انہیں ٹرول کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی سمرن کور نے ان سب نئے کریب چیزوں کو بڑے پوجیٹیب طریقے سے ہینل کیا ہے سمرن کور نے یہ تو تیلیویشن میں کئی سارے شوز کیا ہے مگر سمرن کور کی جو دیویو تی بی شو ہے اس کا نام ہے اگنی فیرہ جو دو ہزار سترہ میں ان تی بی پر آئے تھی ان ایکٹنگ سے پہلے وہ ایک دوینگ آرٹسٹ کی طور پر ہی جانی جاتی تھی تیسرا نام ہے مشال کاندھی پیار کی ایک کہانی آہت میٹ بدلے گی دنیا کے رید جیسے اور بھی کئی شوز میں نظر آ چکی مشال کاندھی ان دنوں تو سے نینا ملا کے شو میں راجیب چندیل نام کی مین کریکٹر پلے کر رہے ہیں اس شو میں وہ ایک حادثے کا شکار ہے جس کے چلتے ان کی آنکھوں کی روشنی جا چکا ہے شو میں بھلے ہی وہ ایک اندھی کا کردانی بھارا ہے لیکن پھر پھر ان کی چارمنگ انداز لوگوں کو کافی پسند آ رہا ہے شو میں سپریہ کمارے کے ساتھ مشال کاندھی کی کیمیسٹری آرڈینس کی پہلے بسند بنی ہوئی ہے مشال کاندھی کی تیلی بیشن دیبیوٹ 2008 میں ٹی بی شو بندھن سات جنموں کا سیریل سے ہوا تھا چاثہ نام ہے سپریہ کماری تو سے نینا ملا کے شو میں سپریہ کماری مین فیمی لیت میں نجھ رہی ہے شو میں سپریہ کماری کو ایک ماسوم بھولی بھالی لیکن دل کے ساتھ کوہو نام کے کردار نیواتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے ویل سپریہ کماری جو کیدار اس شو میں نیوہ رہی ہے ایسی کیدار آج کی جمانے میں شاید ہی لوگوں کو پسند آتا ہوں لیکن سپریہ کماری جس ماسومیت اور سادگی سے کوہو نام کے کردار نیوہ رہی ہے آرڈینس اس کیدار سے کافی امپریس ہے سپریہ کماری نے بھی ای شو سے پہلے کئی سارے تی وی شوز کیے ہیں مگر سپریہ کماری کی جو پہلی دیویو شو تھی بوٹھے بیری پیا جو دو ہجان نو میں کالرز چینل پر آئے تھے اس شو میں سپریہ کماری امولی نام کے کردار میں نظر آئے تھے تو اے تھے تو سے نینا ملائے کے سیریل لیڈ اسٹارکاست کی دیویو تی وی شو ویل ان سارے کلکار کی جو دیویو تی وی شو ہے کیا ان تی وی شوز کو آپ نے کبھی دیکھا ہے پلیس کمین کر کے ضرور بتائیں فلحال آرس کی اس فیڈیو میں بس اتنا ہی